اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّا خَيْرَ زَادِتْ تَقْوَى کہ زادے راہ اختیار کرلو اور بہترین زادے راہ تقوی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیکنگ کے اندر کیا چیزیں آتی اس کے تعلق سے بھی تو کچھ باتیں آنی چاہیے نورملی حج کی بیک جب آپ پیک کریں تو کچھ چیزوں کو کیری کرنا نہ بھولیں تو پیکنگ کے اندر کیا کیا آنا چاہیے ہم وہ بھی کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور کئی ساری اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ مس نہیں ہونا چاہیے تو چاہے اس طرح کی بیگ ہو یا کئی بار ٹور آپریٹرز اپنی خود ایک چھوٹی بیگ دیتے ہیں وہ بیگ آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں کوئی حج نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ہے حج کی چٹائی خرجہ جکرام یہ چٹائی عام طور پر لے جاتے ہیں ساتھ میں یہ کام کہا آتی ہے یہ کام آتی ہے تو ریالی مزدلفہ میں ہی کام آتی ہے کیونکہ مزدلفہ میں کوئی حیمہ نہیں ہوتا ہے آسمان اوپر ہوتا ہے زمین نیچے ہوتی ہے تو یہ چٹائی بہت کام آتی ہے لائٹ ویٹ ہونی چاہیے فولڈنگ ہونی چاہیے وہ بڑی بڑی چٹائی نہ لے جائیں ڈیفکلٹی ہوگی کیری کرنے میں یہ سمپل ایزی تو کیری چٹائی ہے جو کام آئے گی اس کے علاوہ کیا اور ہمارے پاس ہونا چاہیے تو ایک پاکٹ سائز قرآن ہو تو بہت ہی اچھا رہے گا حالانکہ حرم کے اندر قرآن کے بہت سارے نسکے آویلبل ہیں اور تلاوت کرنے کے لئے الحمدللہ جو فارق اوقات جو فری ٹائم ملے گا اس میں زیادہ زیادہ آدمی تلاوت بھی کر سکتا ہے لیکن ایک قرآن اگر آپ پرسنل خود کا کیری کریں خاص طور سے میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ انشاءاللہ یہ کاپی سے ایک آپ ارادہ کر سکتے ہیں کہ جو فارق وقت ملے گا اس میں آپ اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے لیکن اگر ہمارے دل پر طالع نہیں لگا ہے ہمارا دل کھلا ہے تو ہم اس کتاب پر ضرور گوھر کریں گے اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ وہاں جب آپ قعبہ کے سامنے ہوں اور جب آپ کو اتنے پاک سفر پر جانے کا موقع ملا ہے تو جو زبان آپ آسانی سے پڑھتے ہیں انگلیش پڑھتے ہیں یا اردو زبان میں آپ قرآن کا ترجمے والا اور تفسیر والا ہو تو اور بہتر ہوگا وہ لے سکتے ہیں پاکٹ سائز ہو تو جہاں وقت مل گیا وہاں آپ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ کے پاس ہی ہوگا آپ بھاری نہیں ہوگا تو بار بار جب آپ حرم جائیں گے تو ساتھ میں ایک چھوٹی بیگ میں کیری بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے علاوہ حج کے سفر پر آپ جا رہے ہیں تو ساتھ میں کچھ دعا کی کتابیں ہو تو کتنا اچھا تو دعا کی کتاب میں خاص طور سے میں آپ کو ابھارتا ہوں کہ کوئی ایسی دعا کی کتاب لیجئے جس میں دعاوں کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی دیا ہو تاکہ دعا پڑھ رہے ہیں تو ساتھ میں دل بھی غور کرے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں میں آپ کو ابھاروں گا کہ کوئی ایسی کتاب حاصل کریے جس میں ساتھ ساتھ میں حوالے بھی دیئے تاکہ حوالوں میں ہم چیک کر سکیں کہ ہم جو دعا پڑھ رہے ہیں وہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں تاکہ ہم جو عبادت کریں جتنی بھی تھوڑی بھی عبادت ہمیں کرنے کا موقع ملتا ہے ایک انسان کوشش تو یہی کرے گا کہ اس میں اسے زیادہ زیادہ عجر ملے اس زبان میں الحمدللہ اکثر زبانوں میں یہ کتابیں موجود ہیں اور آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے الحمدللہ اپنی عبادتوں میں اور بہتر ریزلٹس لانے کی کوشش کر دیں اس کے علاوہ حج اور عمرہ کے مطالق اچھی کوئی ثابت شدہ کتاب ہو جس میں صحیح باتیں دی ہوئی ہو تو ایسی کتاب بھی بھی حاصل کریں یہ بھی ایک اچھی چیز ہے جو آپ کے بیگ میں ان تمام چیزوں کے لئے جگہ ضرور ہونی چاہیے اس کے علاوہ اور کیا چاہیے تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں کہ ایک دو اچھی بیچیز ضرور لے جائے یہ کہاں پر کام آئے گی یہ منہ کے دنوں میں بھی کام آئے گی وہاں کی بیگ میں آپ کیری کر سکتے ہیں ایک اور کام نکل آتا ہے کئی بار کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹور آپریٹرز ایک ہی روم میں بہت سارے لوگوں کو ڈال دیں پہلے سے بات کر کے جائیے تو میں نے کئی کیسز میں دیکھا ہے جہاں پہ یہ چادروں کو لگا کر اپنا کمپارٹمنٹ بنا لیتے ہیں لوگ الحمدللہ تو این وقت پر کچھ رسی بان کر کلپس لگا کر یہ پارٹیشن کا کام بھی کر سکتا ہے تو وہ چیز کا بھی ایک فائدہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک جوتے کی بیگ رہے تو وہ بھی کام آتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ جو حرم میں جاتے ہیں انہیں ایک تھنکنگ ہے ان کی ان کی تھنکنگ یہ ہے کہ وہاں جا کر کسی کی بھی جوتے اٹھا کے نکل سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جوتے تو چھوڑے تھے میں نے اپنے چپل چھوڑے تھے میں کسی کی بھی چپل اٹھا کے جا سکتا ہوں انہیں لگتا ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے تو اپنی خود کی جوتے کی بیگ ہو اس میں ہمارے جوتے سیف ہو تو وقت ضائع نہیں ہوتا ہے پیسوں سے زیادہ وہ جو وقت اور تقلیف ہوتی ہے اس سے آدمی بچ جاتا ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ آج الحمدللہ وہاں پر سعودی گورنمنٹ نے انتظام رکھا ہے کہ سارے گیٹس پر پلاسٹک کے رول لگے ہوئے ہیں اس میں سے ایک رول میں سے ایک پلاسٹک نکالو اور اس میں اپنے چپل کو دال سکتے ہو لیکن کبھی ہج کے ٹائم پر رش میں کہیں کہیں رولز ختم ہو گئے ہو ریفل نہ ہوئے ہو ایسے مشکل ہو سکتی ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر مجبوراً آپ کے پاس کوئی بیگ نہ ہو تو یہ کریے کہ ایک جوتہ اس دبے میں دال لیے اور دوسرا جوتہ اس شو ریک میں رکھئے یہ بھی ایک طریقہ ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ نمبر یاد رکھیں کیونکہ شو ریکس ایک جیسی دکھتی ہیں تو اس کے اوپر نمبر لگا ہوتا ہے تو نمبر یاد رکھیں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ میں نے اپنا چپل کہاں رکھا تھا تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے کہ نکل جائے گا کبھی بھی اس کے علاوہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے کلپس ہے یا رسی ہے اس سے بڑا بندل بھی کیری کر سکتے ہیں جس سے این وقت پر امرجنسی میں جسے میں نے بتایا ہے پارٹیشن بنانے میں بھی کام آ جاتے ہیں کبھی امرجنسی کپڑے دھونے پڑے اسے سکھانے میں بھی کام آ جاتے ہیں اس کے علاوہ نیل کٹر کیری کر لیں وہاں پر تیاری کریں گے ہچ کے احرام کے لیے تو تب کام آ سکتی ہے اور کینچی ہے کینچی کیا کام آنے والی کینچی احرام سے نکلنے کے لیے بہنوں کے لیے جو انہیں ایک انگلی کے جوائنٹ کے برابر جو انہیں بال کٹ کرنا ہے تو اس میں انشاءاللہ این وقت پر ڈھوڑنا نہیں پڑے گا یا کسی اور سے بارو نہیں کرنا پڑے گا آپ کی خود کی کینچی آپ کے پاس ہوگی لیکن ظاہر سے بات ہے کہ ہینڈ بیگ میں دونوں چیزیں نہیں ہونی چی کیونکہ آج کل سیکیورٹی کے طور پر ہینڈ بیگ میں کینچی وغیرہ لاؤڈ نہیں ہے کانفیسکیٹ ہو جائے گی وہاں تک پہنچے گی ہی نہیں تو اسے فائنل پیکنگ میں رکھیں اور اس کے علاوہ یہ ریزر افکوس ریزر ڈاڑی شیف کرنے کے لیے نہیں کم سے کم حج کرنے جا رہے ہو اللہ کے حصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ابھی تو عمل کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفلہ اپنی ڈاڑی کو چھوڑو الحمدللہ چلی آگے بڑھئے یہ احرام کی تیاری میں کام آسکتے ہیں کبھی موجنٹی میں بال شیف کرنا ہو تو وہاں بھی کام آسکتی ہے یہ ایک کام کی چیز ہے جو ہونا چاہیے افکوس ہینڈ بیگ میں مت رکھئے اس کے علاوہ کیا پیکنگ میں نہیں ہونا چاہیے بہت سارا لگج نہیں ہونا چاہیے بہت سارے کپڑے مت کیری کرو فضول کے بہت ساری ایکسٹرا جویلری مت کیری کرو بہت سارے کھلونے وغیرہ بچے اگر ساتھ میں آ رہے ہیں ان کے کھلونے وغیرہ بہت زیادہ مت کیری کریے ٹرائیول لائٹ ایک چیز ٹرائیولنگ میں پیکنگ میں مت رکھیے اپنے ساتھ وہ ہے اپنے دل میں کسی کے لیے کینا یا برائی یا بگز لے کر مت جائیے اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں اس دن کی طرح واپس آنا ٹارگٹ ہے جس دن ہماری والدہ نے ہمیں جنم دیا تھا پیدا ہوئے تھے اس دن کتنا صاف دل تھا ویسے واپس آنے کی امید ہے اور دل میں بگز لے کر جائیں گے خود تو اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں لیکن خود نہیں معاف کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو آپ اور میں ہم سب جب چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کریں تو کیا ہمارے لئے ضروری نہیں کہ ہم لوگوں کو معاف کریں لوگوں کے لئے اپنے دل کو کھا لی کر دیں ایک اور چیز کریے کہ توبہ کر کے جائیں جب حج مبرور چاہیے حج مبرور وہ ٹرانسفارمیشن کا نام ہے ایسے ہی جو ہے نا جنت کا وعدہ ایسے ہی تھوڑی مل جاتا ہے جو جنت کا وعدہ ہے حج مبرور کے لئے لَيْسَ لَهُ جَزَانِ إِلَّا الْجَنَّةِ وہ کیسے ملے گا وہ ملنے کے لئے ایک انسان کو گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا تو جانے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کریے کسی کے ساتھ اگر آپ نے برا کیا ہے اس کے ساتھ میک اپ کر لیجئے دنیا میں جا کے میٹرز سیکل کر دیجئے معافی ایک بار مانگ لیجئے اور نقلی معافی مت مانگنا اصلی معافی ہونی چاہیے اصلی طور پر اس کے ساتھ میٹرز سیکل کر دیجئے اس معاملے کو سونگل کر دیجئے اور ساتھ ساتھ میں وسیعت اگر آپ کی چیزیں ہیں کوئی پروپرٹی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ میرے بعد میرے وارث اس میں گربڑ کر دیں گے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کی اسے وسیعت کرنی چاہیے تو اسے ایک رات نہیں سونا چاہیے اسے دو رات نہیں سونا چاہیے سوائے کہ اس کے پاس اس کی وسیعت ہو سننے نبداو کی صحیح حدیث ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر آپ کی پروپرٹی وغیرہ کچھ ایسے مسائل ہے جو کمپلیکیٹڈ ہے جو وراثت کے اندر وارثوں میں جھگڑا وغیرہ ہو سکتا ہے تو یہ سوچ کے آؤ کہ ہو سکتا ہے واپس ہی نہیں آنے والے ہو ہو سکتا ہے وہی پہ موت ہو جائے گی تو وسیعت وغیرہ ہو وہ کر لیجئے کرز باقی ہو تو بتا دیجئے بچوں کو بتا دیجئے یا آپ کے وارثوں کو بتا دیجئے دیکھو میرے فلاں فلاں کرز باقی وہ ادا کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں آخر میں بات یہ ہے کہ اس گول کو مقصد کو یاد اکھیے جس مقصد کے تحت حج کا سفر کیا جا رہا ہے وہ مقصد ہے جنت اور جنت پہنچنا ہم سب کا پرسنل گول ہے ہم سب کی دنیا کی پوری زندگی کی کامیابی صرف تب اور صرف تب ہو سکتی ہیں اگر ہم جہانم کی آنگ سے بچ جائے اور جنت پہنچ جائے یہ حج کا سفر اس مقصد کے لیے ہے یہ تمام چیزیں تو تیاری ہیں لیکن اہم تیاری تقوی ہے دل کے اندر پرہیزگاری ہے اس چیز کو نہ چھوڑیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حج کے سفر میں حج مبرور ایک ایسی حج جسے اللہ تعالیٰ قبول کر لے پانی کی توفیق دے آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين